آپ کو کمپلیڈ مل جائے گی اٹھتر ہزار پانچ سو روپے میں یہ ایک لگ دس ہزار روپے میں کمپلیڈ مل جائے گی پاکستان کے کسی سلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست علیہ ازا اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ گائٹ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ اے بی ٹو ڈبا پیک ہے اے پائیف جو ہے وہ ڈبا پیک ہے اے پائیف ای آٹومیٹک انٹیلیجنس ٹکنولوجی یہ بھی ہمارے پاس ڈبا پیک ہے ان میں کیا گیا فویٹر ہے یہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے تو اس سے پہلے جو بھی میری ویڈیو پر نئے ہیں میری چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کر دیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرح جی سلام علیکم تاہر بھائی والیکم السلام جی علی بھائی کی حال ہے ٹھیک ہے جی علحمدللہ ٹھیک ٹھیک جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ نیا برینڈ ہے جیک کا فل آٹومینڈک ہے اس میں کیا گیا فونکشن ہے اے بی ٹو ہے اور اے پائیف ہے ان سب کی آپ ہمارے ناظرین کو پرائز بھی بتائیں اور ان کے فیوچر کیا گیا ہے یہ بھی بتائیں اور ان کے ساتھ کیا گیا ہے یہ مکمل جو ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ان کو لینے میں آسانی ہو سکے جی علی بھائی یہ جیک کے تینوں برینڈ میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں یہ تینوں ورجن دو ہزار چوبیس مارڈل کے ہیں تو ان میں کیا ڈیفرنس ہے اور یہ کس کام کے لیے یہ ساری معلومات ہم اپنے کسور کو دیتے ہیں تو علی بھائی سب سے پہلے چلتے ہیں ایف فائف کی طرف یہ ایف فائف ہے دو ہزار چوبیس مارڈل ہے اس سے پہلے جو مارڈل جا رہا تھا ایف فور مارڈل جا رہا تھا تو ایف فور کے بعد یہ مارڈل اب آ گیا ہے ایف فائف یہ صرف اور صرف علی بھائی ہے فٹس موٹر یہ آٹو نہیں ہے سادہ مشین ہے صرف موٹر اس کے اندر فٹس کی ہے صرف اس میں یہ بٹن لگے ہوئے ہیں سپیڈ اپ ڈون کرے گے اس کے علاوہ نیڈل پوزیشن ہے یہ بٹن لگے ہوئے ہیں اور لائٹ کا ہے سنگل سنگل بٹن آپ پوچھ کریں گے تو ایک ایک ٹنکہ لگائے گی یہ سادہ مشین ہے اس میں کوئی آٹومیٹک فنشن نہیں ہے درزی کے لیے بہترین بیسٹ کوالٹی کی یہ مشین ہے اور یہ علی بھائی آپ کو کمپلیڈ مل جائے گی اٹھتر ہزار پانچ سو روپے میں جیک کے اوڑیجنل ٹیبل سٹینڈ کے ساتھ کمپلیڈ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کوئی بھی دوست میں ہوانا چاہتا ہے آن لائن کی سہولت تصیاب ہے اچھا کہیں بھائی جیک F4 میں اور F5 میں کیا ڈیفرنٹ ہے جی علی بھائی یہ جو F5 ہے یہ F4 سے نیا ورجن ہے یہ دوہزار چوبیس موڈل کا ورجن ہے اور اس میں علی بھائی ڈیزائن کا ڈیفرنٹ ہے اور F4 میں جو تھوڑی بہت کمییں رہ گئی تھی وہ اس کمپلیڈ نے مزید بہتر کر دیں F4 میں جو چھوٹے موٹے فالڈ رہ گئے تھے نئے ورجن ان لوگوں نے وہ فالڈ مزید بہتر کر دیں کسٹمر کے لیے اور آسانی کر دیں ٹھیک ہوگے جی علی بھائی اس کے بعد یہ اس میں دوہزار چوبیس کا یہ نیا ورجن ہے یہ جیک کی یہ صرف ہے کٹر مشین اس میں سٹیچنگ کے ساتھ صرف کٹر ہے اور بقایہ سادھی مشین کی طرح یہ کٹر اس کا آٹومیٹک ہے جی اس میں صرف آٹو کٹر ہے اس میں آٹو ٹھوکا نیڈر ویشن ہے اور سپیڈ کا اس میں جو ہے وہ لگا ہوا سپیڈ کم زیادہ کرنے والا اپشن ہے جی اس میں صرف آٹو کٹر ہے اس کے علاوہ سپیڈ آپ ڈون کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیڈل پوزیشن ہے یعنی کہ یہ دردی حضرات کے لیے بہترین بیسٹ مشین ہے زیادہ فنچن نہیں ہے صرف اور صرف یہ کٹر کرے گی اور علی بھائی بہترین ٹکنولوجی کی مشین ہے دوہزار چوبیس ورجن کی یہ مشین بھی کونٹے میں کسی بھی دوست کو چاہیے ہو کسی نے بھتیگ لگانی ہو اینیسنگ فیکٹری ہو یا دردی بھائی ہو ایک لاکھ دس ہزار بھی کی یہ مشین میں آجائے گی کمپلیٹ چائنہ کے اوریجنل ٹیبل سین کے ساتھ پھر علی بھائی اس کے بعد یہ لیٹس مادل آیا ہے یہ ہمارا زیادہ تر چلتا ہے بڑی فیکٹریوں میں جہاں پر یہ ٹوٹل ہی آٹومیٹک مشین ہے اس میں اے ٹو زیڈ ٹوٹل آٹومیٹک فنشن ہے یہ مادل ہے اے فائف ای موڈل ہے اور اے ایم ایچ اس موڈل کا پورا نام ہے اور یہ ہے آٹو کٹر آٹو تھوکا آٹو فوٹ لفٹر سپیکر اس کی ادھر ہے اور انٹیلیجنڈ مشین اسے کہا جاتا ہے آٹو انٹیلیجنڈ مشین یعنی کہ آٹو انٹیلیجنڈ مشین سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ دردی کا کام کر رہے ہیں نارمر فیبرک رکھا ہے سٹچ کر رہے ہیں دو پیس رہ کر سٹچ کر رہے ہیں اب اس میں آپ چار پیس ڈینم کے بھی رہ کر اس کے ساتھ بھی ٹیچ کر کے لگا دیں یہ مشین دو سنگل کارٹن کے پیس پر جو سٹچ لگا رہی ہے اوپر نیچے اس کا ٹانکہ برابر آئے گا جیسے ہی ڈینم کے چار پیس نیچے جائیں گے اس وقت بھی آپ کو کرنا پڑے گا آٹومیٹک یہ ہیوی پر چل جائے گی اور نہ اس کا دھاگہ ٹائٹ کرنا پڑے گا نہ لوز کرنا پڑے گا اور ٹانکہ اس کا نفاسہ سے ہوگا پھر اس کے بعد ہیوی کی چار سے آٹھ پلائیں بھی اس کے اندر آجیں آٹومیٹک اس نے کنورٹ ہو جانا ہے ہیوی پر سٹچ اس کی بہترین کوالٹی والسٹچ ہوگی اچھا تاہر بھائی اس کا جو ہے آئل آئل اس کا کہاں سے ڈلتا ہے جی علی بھائی اس کا آئل یہ اوپر سے اس پہ آئل ڈلے گا یہ ربٹ لگے یہ اپنا ہوگی یہ ربٹ کھولیں یا یہ اس کا یہ کھولیں آپ یہ ربٹ یہ ربٹ یہ ربٹ کھولیں یا یہاں سے کھولیں ٹھیک ہوگے تو علی بھائی یہ مشین جو ہے اس کی ٹینکی اس کے ساتھ فکس ہے نیچے فکس ہے جی یہ ٹینکی کمپری نے فکس کر دی ہے اور ٹینکی جس طرح فلائر لاک مشین کی اور ٹینکی فکس ہوتی ہے اس کی طرح اس کی بھی ٹینکی کمپری نے فکس کر دی ہے پھر اس کی ٹینکی فکس ہے اس میں گوڑا نیچے لگے گا جیسے دوسری مشینوں کے نیچے ٹینکی میں گوڑا لگ جاتا ہے اس میں گوڑا لگے گئی دی آٹو فوٹ لفٹر ہے یہ دیکھیں پیچھے سے آکے چیک کریں اس میں جو آگا گوڑا نہیں لگے گا یہ دیکھیں اس کے سنسر لگے ہوئے ہیں اس میں گوڑا نہیں لگے گا پیچھے سے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی آئیں آگے آئیں بہت آئر بھائی یہ تو بہت ہی لیٹس مارڈل جو ہے وہ آیا ہے آپ کے پاس تو اس کی پرائز کے حالے سے باق کی جائے تو اس کی پرائز جو ہے وہ کتنی ہوگی جی علی بھائی اس کی نیچس ویڈیو ہم بنائیں گے اس کو چلا کر اس کو اپریڈ کر دکھائیں گے اپنے کسٹبل کو علی بھائی یہ سپیکر اس کی اندر ہے ٹھیک ہے موبائل پورٹ ہے اس میں اینی ٹھنگز اے ٹو زیٹ کوالٹی کی یہ مشین ہے دردی فیکٹری یونٹ بڑی سے بڑی فیکٹری میں جتنی بھی سہولیاں چاہیے سب اس کے اندر موجود ہیں اس کے ہم یہ دوزار چوبس کا لیٹس مارڈل ہے اور علی بھائی چلتے ہیں اس کی پرائز کی طرف تو علی بھائی یہ اپنے اریجنل جیک کے ٹیپر سٹین کے ساتھ ہم اپنے کسٹمر کو دیں گے ایک لاکھ پچپن ہزار پی ایک لاکھ پچپن ہزار پی جی ایک لاکھ پچپن ہزار پی ہمیں یہ مشین ہم دیں گے ٹوڑی ایفر ٹیپر سٹین کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو جیسے کہ بھائی نے آپ کو اس کی جو ہے وہ بتائی اس کی ڈسکریپشن اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ آٹو انٹیلیجنس سوئنگ مشین ہے لو سٹک سوئنگ مشین ہے یہ ساری ڈب اپ ہے کہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہیں جس بھائی نے جو مشین بھی رہ رہی ہیں اور ویڈیو میں جو ہے وہ نمبر مینشن کر دیا گیا ہے رابطہ کرے اور مشین ناصر کرے آن اگر پاکستان جو ہے وہ ٹلیوری کی صورت موجود ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کمر ضرور کر دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور آپ دیکھتے رہے مارکٹ گائیٹ یوٹیوب چینل شکریہ